سادت حسن منٹو کی تسانیف اردو پڑھنے والوں کے لئے جاتو کی حیثیت رکھتی ہیں جو ان کو پڑھتا ہے اسی میں کھو جاتا ہے سادت حسن منٹو کی زندگی پر دو فلمیں بنائی گئیں پاکستان میں معروف رائٹر سرمت خوسٹ نے منٹو کے نام سے 2015 میں فلم بنائی پھر اس فلم میں سرمت خوسٹ نے منٹو کا کردار اپلے کیا اس کے علاوہ 2018 انڈیا میں نندیدہ داس نے منٹو کی زندگی پر فلم بنائی جو بہت ہیٹ رہی حکومت پاکستان نے ان کو 2012 میں نشان امتیاز کے وارڈ سے نوازا دوستو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن مل سکے آپ کو سب سے پہلے سادت حسن منٹو کو مشہور سکرین پلے رائٹر ٹراما نگار اور ناول نگار کی حیثیت سے جانا جاتا ہے ان کی زندگی 11 مئی 1922 کو لدھیانہ انڈیا سے شروع ہوئی ان کی مختصر کہانیوں نے نہ صرف ان کو اشتیال انگیز کامیابی فرام کی بلکہ ان کی زندگی کو بھی مشکلات میں ڈال دیا سادت حسن منٹو معاشرے کے ان پہلوں کو جا کر کیا جن کو کوئی ڈسکس نہیں کرنا چاہتا تھا اسی لئے ان کو کافی تنقید بھی برداشت کرنی پڑی آج اس مضمون میں ہم سادتوں کی اہم کامیابیوں اہم تسانیف اور مکمل زندگی کو بیان کریں گے آپ کے والد ایک بیرسٹر تھے اور مقامی عدالت میں ایک جج کی خدمات سر انجام دیتے تھے وہ کشمیری گرانے سے تعلق رکھتے تھے ان کی خاندان پسے منظر کے بارے میں زیادہ تفصیلات موجود نہیں سادت حسن منٹو کی زندگی بدل کر رہ گی جب وہ ایک کس برس کی عمر میں عبدالباری سے ملے یہ وہ شخص تھے جس نے ان کی زندگی بدل دی عبدالباری منٹو کے استاد نصر نگار اور سکالر تھے سادت حسن منٹو نے فرانسیسی اور روسی مسنفین کو پڑا اور ان سے کافی متاثر ہوئے ان کا ترجمہ اردو گمے کرنے کا سوچا وکٹر ہیوگو کی تصنیف لاسٹ ای آف کنڈیمٹ مین کا اردو ترجمہ شائع کیا تو ہاتھوں ہاتھ بکیا اس دن ان کو اپنی قسمت کا احساس ہوا اس دن انہوں نے لودھیانہ کے ایک پبلشنگ ہاؤس میں شمولیت اختیار کر لی 1934 میں انہوں نے ہندوستانی ترقی پسند مسنفین ایسوسییشن میں شمولیت اختیار کی اور اپنی پہلی مختصر کہانی انقلاب پاسند کو علی گھر میگزین میں شایع کیا جو بہت سرائی گئی 1940 سے 1945 تک سہادت علی منٹو نے ریڈیو پاکستان میں کام کیا یہ ان کا سنیری دور تھا اس دور میں انہوں نے کافی مختصر کہانیاں لکھی جن میں آؤ منٹو کے ڈرامے تین عورتیں منٹو کے مضامین اور منٹو کے افسانیں قابل ذکر ہیں 1945 کے آخر میں ان کی مختصر کہانیاں جو بہت سرائی گئی جن میں کالی شلوار، دھوان، ابو، چوکھٹ وغیرہ شامل ہیں ان مختصر کہانیوں کی وجہ سے ان پر فہاشی کا الزام لگا اور ان کو ملازمت سے ہاتھ دونا پڑا اندوستان میں سخت جنگی گزارنے کے بعد انہوں نے اپنا بھائی گاؤں چھوڑ دیا اور 1947 میں تقسیم ہونے کے بعد پاکستان ہجرت کر رہے لاہور میں انہوں نے عظیم دانشوروں کی صحبت اپنائی 1950 سے 1955 تک سادت حسن منٹو نے متعدد مضامین ڈرامے، سکرین پلیر، ناول اور مختصر کہانیاں لکھی جن میں ممنوع، حوث، ناجائز قابل ذکر ہیں کرپشن سے متعلق ان کی ساری کہانیوں نے پاکستانی حکومت کے بیوروکریٹس کو بینکاب کر دیا سادت حسن منٹو کو اپنی کہانیوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے جن میں فہاشی کا انصر پایا جاتا ہے وہ کہا کرتے تھے کہ میں ایک فہش نگار نہیں بس زندگی کے اصل واقعات بیان کرتا ہوں ابھی آپ سے ان کے کچھ کوٹیشنز شیئر کریں گے جو کافی مشہور ہیں وہ ان میں بیان کرتے ہیں دوستو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی کمنٹ کر کے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیجئے اللہ حافظ اگر آپ ایسی ہی دلچسپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر ایسی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اللہ حافظ تاکہ ہر ایسی نئی ویڈیو پسندیدگی ت سبسکرائب کریں تاکہ ہر ایسی دلچسپ ویڈیو ک würانا تاکہ ہر ایسی دلچسپ ویڈیو کار بیالتا رہے موسیقا موسیقا